السلام علیکم ریسپیکٹر بیوز آج ہم دو بڑے ہی امپورٹنٹ کوئسٹنز کا جواب دیں گے نمبر ایک کہ بچے کے ہاتھ پاؤں اور سر گھرم کیوں ہوتا ہے اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ بچوں کو فیڈ کرتے ہوئے دودھ پیتے ہوئے پسینہ کیوں آتا ہے ان دونوں کی فیزیولوجیکل وجوہات بھی ہیں اور ابنارمل وجوہات بھی ہیں سب سے کامن کیونکہ فیزیولوجی ہے فیزیولوجیکل وجوہات سب سے کامن ہے تو بچوں کے سر پیر اور ہاتھ گرم ہی ہوتے ہیں کیوں کیونکہ بچوں میں دل زیادہ دفعہ دڑک رہا ہوتا ہے بچے نے گروہ کرنا ہوتا ہے اس نے اپنا بزن بڑھانا ہوتا ہے اس کی ہڈیوں نے بڑھنا ہوتا ہے اس کے مسلز نے بڑھنا ہوتا ہے تو اس وجہ سے خون کی گردش عام انسان کی نسبت پر کیجی باڈی ویٹ اگر دیکھا جائے تو خون کی گردش بچوں میں زیادہ ہوتی ہے تو اس خون کی گردش کی وجہ سے گرمائش بھی ریلیز ہوتی ہے خون کا پرائمری کام پیریفرل ڈیشیوز کی طرف ہمارے آرگنز کی طرف آکسیجن، گلکوز، نیوٹریشن لے کے جانا اور وہاں سے فازل ماتے جو کہ یوریا ہے، کریٹینین ہے فازل ماتے، لیکٹیک ایسڈ ہے کروان ڈائی اکسائیڈ ہے اس کو واپس جگر کی طرف اور گھنٹوں کی طرف اور پیپروں کی طرف لے کے آنا تاکہ جسم سے باہر ان کو نکالا جا سکے جب خون کی مقدار کم ہوتی ہے تو دل اور انسانی جسم یہ کوشش کرتا ہے کہ کم خون کو زیادہ دفعہ سرکولیٹ کرے کم خون کو زیادہ دفعہ گردش دے اور اس گردش سے وہ فازل ماتے نیوٹریشن بھی پہنچ جائے اور فازل ماتے بھی واپس آجائے لیکن اس عمل میں کیونکہ دل کی درکر بہت زیادہ تیز ہوتی ہے خون کی گردی بہت زیادہ تیز ہوتی ہے تو ہیٹ بھی زیادہ پریڈیوز ہوتی ہے اس وجہ سے بچے کے سر پیر ہاتھ زیادہ گرم ہوتے ہیں یہ خون کی کمی کی علامت ہے کمزوری کی علامت ہے بچوں میں کہ سر پیر اور ہاتھ بچے کے گرم ہوتے ہیں نمبر دو پسینے کیوں آتے ہیں جب بچہ فیڈ کرتا ہے تو کچھ بچوں میں جو سلائیوری گلینڈ ہے اس کے اور سویٹ گلینڈ کی نرز آپس میں کروس ہوئی ہوتی ہیں تو جب سلائیوہ یعنی موں کے اندر لابے داہن بنتا ہے تو سالسال سویٹ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے لیکن کچھ بچوں میں عمومن ہرگے پول کے کھیل کے ساتھ بھی سویٹنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ اسی گرمائش سے ریلیٹڈ ٹاپک ہے جس بچے میں وائٹیمن اے کی کمی ہوگی وائٹیمن ڈی کی کمی ہوگی آئرن کی کمی ہوگی اس بچے کو پسینہ بہت زیادہ آئے گا اور اس بچے کو فیڈ کرتے ہوئے بھی پسینہ آئے گا اور اس بچے کو عام حالت میں بھی پسینہ آئے گا اور سر پیر ہاتھ گرم ہوں گے اور بچہ ایک تھکاوٹ کا شکار ہوگا یہ تھی بیوز میری آج کی مزارشہ مجھے امید ہے اگرم کو اس سے پیدا ہوگا جی اسلام علیکم مجھے امید ہے